واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو پورے اہل اسلام کی آنکھوں کو رولا دیتے ہیں واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین ان کے پورے خاندان کا بدلہ کس نے لیا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کا کس نے بدلہ لیا تھا تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے تک سبکرائب نہیں کیا تو کلنے تھا کہ میں ایسی اور ویڈیو لاتا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت امام حسین کی وفات کے بعد کوفہ پر مقتار بن عبید سکھوی کو کوفہ پر مسلط حاصل ہوئی تھی کوفہ پر تسلط حاصل ہوئی تھی مقتار بن عبید نے کہا تھا کہ جس نے بیادت امام حسین اور ان کے خاندان پر حملہ کیا ہے جن لوگوں نے بھی ان میں سے ایک کر کے کہ میں سب کو جہنم وصل کر دوں گا اگر میں ایسا نہیں کر پایا تو اللہ تعالیٰ ان کی رسول کی مجھ پر لانت ہو ایسا کہا تھا مقتار بن عبید نے پھر اس نے لوگوں سے پوچھنا چرو کر دیا کہ مجھا ہر اس انسان کا نام بتاؤ اس نے حضرت امام حسین کے خلاف لڑا تھا حضرت امام حسین کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور حضرت امام حسین کے اوپر حملہ کیا تھا اس نے اس کو بھی وہ دیکھتا تھا کہ اس نے حضرت امام حسین یا ان کے خاندان پر حملہ کیا ہے تو اس کو وہ قتل کروا دیتے تھا خولی بن عبید وہ کمینہ انسان تھا اس نے حضرت امام حسین کا سر تن سے جدہ کیا تھا ملکہ ان کا سر کار دیا تھا مختار سکفی کو جب یہ پتا چلا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر کس نے کٹا ہے تو وہ اس کے گھر پہ چلا گیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور اس کو پکرنے چلا گیا وہاں پہ جب اس کے سپاہی خولی بن عبید کے گھر پہنچے تو وہ چھپ گیا اس کو پتا چل چکا تھا کہ مجھے پکرنے آئے ہیں تو وہ چھپ گیا تھا اور اپنے بیو کو کہا کہ لائلی میں ظاہر کرنا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں پھر اس کو پکن لیا گیا اور اس کو مختار سکفی کے پاس لیا گیا پھر اگلے دن ہی خولی بن عبید جزید اس نے حضرت امام حسین کو سر تن سے جدہ کیا تھا اس کے خاندان کو بلائے گیا اور اس کے سامنے قتل کر دیا گیا اور اس کا جو جسم تھا اس کو آگ میں دکیل دیا گیا آگ میں جلا دیا گیا جب تک اس کا جو راک تھا وہ راک نہیں بن گئی جب تک اس کا جسم راک نہیں بن گئی تھی تب تک مختار سکفی وہاں پہ کھڑا رہا تھا کے بعد ایک صاحبی نے مختار سکفی کو کچھ سپائیوں کے نام بتایا جس نے حضرت امام حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور کربلا میں گئے تھے ان کے خلاف لڑنے صاحبی نے کچھ سپائیوں کے نام بتایا تھے جو کہ حضرت امام حسین کے خلاف لڑنے گئے تھے کربلا میں تو مختار سکفی نے اپنے کماندار کو بھیجا ان کو پکڑنے کے لئے ان کی گرفتاری کے لئے پہجا اور ان کو پکڑ کے لئے آئے پھر مختار سکفی نے ان سے پوچھا کہ یا ظالموں یا حضرت امام حسین کی زیارت کروا مجھے ان سے ملنا ہے ان کی زیارت کروا دون ظالموں نے آگے سے کہا کہ اللہ پرحیم کریں ہمیں کربلا میں زبردستی بھیجا گیا تھا ان سے لڑنے کے لئے تو اللہ ہم پرحیم کرے تو ہمیں چھوڑ دیجئے ہمیں زبردستی بھیجا گیا تھا ماف کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے کیونکہ ہمیں زبردستی بھیجا گیا تھا کربلا میں تو ان میں سے ایک شخص نے حضرت امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی اس وقت کربلا کے میدان میں ٹوپی اتاری تھی اور مختار سکفی کے ایک شخص نے کہا ایک سپائی نے کہا کہ ہاں ان میں سے ایک ظالم یہ ہے جس نے حضرت امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی تو اس کو اسی وقت اس کے ہاتھ پیڑ کار دیئے گئے تھے حضرت مختار سکوی کے کہنے پر ان کے ہاتھ پیڑ کار دیئے گئے تھے اور ان کو ان کے گھر واپس دیا جا رہے تھے جب ان کو لے جا رہے تھے ان کے گھر واپس تو راستے میں ان کا خون زیادہ بے گیا تھا ہاتھ پیانوں کے وجہ سے ندیہ بہننے شروع ہو گئی اور وہ وہیں پہ مڑ گیا حکیم حکیم نامی ایک ایسا معلوم شخص تھا جس نے حضرت عباس کے لباس کو اتارا تھا ان کے جو اسلحہ تھا ان پر قبضہ کر لیا تھا اور اس نے حضرت امام حسین پر تیر بھی چلائے تھا تو جب مختار سکوی کو یہ پتہ چلا تو اس نے اپنے کماندار اپنے سپائیوں کو بھیجا اس کو گرفتار کرنے کے لیے جب اس کے سپائی اس کے گھر گئے گرفتار کرنے کے لیے تو اس کے خاندان میں سے ایک عدی نامی شخص تھا جو کہ مختار سکوی کے پاس گیا تھا اور سفارش کی کہ ہمارے جو اس بچے کو چھوڑ دیا جائے اس سے غلطی ہو گئی ہے تو جب مختار سکوی کے سپائیوں کو پتہ چلا کہ مختار سکوی کے سپائیوں کو یہ لگا کہ کئی حکیم چھوڑ نہ جائے کہ کئی مختار سکوی ان کی سفارش قبول نہ کر لے تو مختار سکوی کے سپائیوں نے وہیں پہ اس کو مار دیتا تاکہ وہ چھوڑ نہ جائے حکیم چھوڑ نہ جائے تو وہیں پس کو مار جائے گیا تھا جس نے ابھی حضرت امام سیند ان کے خاندان پر حملہ کیا تھا ایک کرت کے سارا کو جنم واسل کرتے ہیں سارا کو مار دیا تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سٹوڑی کہ کس طرح سے حضرت امام سیند کا اس نے بلدہ لیا تھا تو اگر آپ کو یہ سٹوڑی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ جنکاری پسند آئی ہو تو لائک مار دو تاکہ میں ایسی اور ویڈیو لاسکوں اور چینل پہ نیو ہو تو فالو کر دو تاکہ میں ایسی اور ویڈیو لاسکوں تو ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں ملتے گئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ